اسلام علیکم ویور شیف منیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید ہے تمام دوستاتی خیریت سے ہوں گے جی تو ویورز آج ہم آپ کے لیے ایک اور زبردست ریسپی لے کے آئے ہیں آج ہم بنائیں گے چکن چیز بریڈ پیزا تو اس کا کیا طریقہ کار ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں لائک اور سبسکرائب کریں تو ویڈیو ماشاءاللہ جو ہے وہ بہت اچھی بنائی ہے ہم نے آپ کے لیے تو ویورز آدھا کلو ہم نے لیا چکن ابلہ ہوا اس کا ریشے کر کے تو ہم نے اس میں آدھا کپ شامل کیا ہے کیچپ شامل کر کے اس میں جو چیزیں ہم لگائیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو بہت پسند آنے والی ہے جی تو ویورز یہ ویڈیو جو ہے گھر کے لیے ہم نے بنائی ہے ہوم ریسپی ہے یہ تو اس کا طریقہ کار جو بہت آسان ہے ماشاءاللہ وہ بہت ہی جل تیار ہونے والی ریسپی ہے تو انہیں کیچپ اس میں شامل کر دیا اب ہم اس میں شامل کریں گے مائنیز دو چمچ بڑے والے ہم نے مائنیز شامل کر دیا اس میں اب اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے تاکہ جو اس کی کمی بیشی ہے وہ پولی ہو جائے اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے تو مکس کرنے مکس بھی کریں گے اور اب اس میں جو چیز شامل کریں گے وہ ہے چیز ہم نے یہاں پہ سو گرام چیز لیے اور چیز کو اس میں مکس کر کے ایک چمچ ہم لگائیں گے کالی مرچ کا یعنی کہ بلیک پیپر اور اس میں آدھا چمچ ہم لگائیں گے سادھا نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کم رکھنا چاہتے ہیں تو کم رکھ لیں نمک اس میں شامل کر دیا ہے ہم نے اس کو مکس کر دیں گے اچھے طریقے سے جس کو ماشاءاللہ سے ہم مکس کریں گے بلکل اچھے طریقے سے تاکہ چکن اور چیز جو ہے اور کیچپ ہے اور معنیز ہے وہ ایک جان ہو جائے سارا جو پیسٹ ہے اس کا وہ ایک جان ہو جائے گا اس کے بعد چلیں گے ہم اپنی اگلی تیاری کی طرف اگلا پروسس کیا ہے وہ بھی آپ دیکھیں یہ تو مکس کر جب تھا ہمارا وہ بلکل ریڈ ہو گیا ہے تو اب ہم نے لینی ایک بریڈ بریڈ آپ اچھی والی استعمال کریں سلائس بریڈ ہے وہ ہم لیں گے اب اس بریڈ کو آپ نے کیسے کٹنا ہے ہم تو ایک رنگ کی مدد سے اس کو کٹیں گے تو آپ اگر آپ گھر پر بنا رہے ہیں اگر آپ کو پاس رنگ کی سہولت نہیں ہے تو آپ سٹیل کے گلاس کو رکھیں اس کے اوپر سے اس کا یہ رنگ نمہ بنا سکتے ہیں سٹیل کا گلاس وہ ہونا چاہیے جس کی کناری نہ ہو جیسے یہ رنگ کی اوپر والی کناری بنی ہوئی موٹی طرف ایسا گلاس نہیں ہو وہ تیز دار والا گلاس ہو جس کی مدد سے آپ نے اس کو رنگ کرنا ہے اور یہ پیزا کی شیپ میں آپ نے اس کو کٹ لینا بریڈ کو اور یہ جو باقی سائٹ کے جو پیس بچ رہے ہیں یہ آپ خوشک کر کے توے پہ آپ اس کے بریڈ کرامز بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ اور آپ کے لیے بلکل مفت میں ہم نے آپ کو مشورہ دے دیا بلکل فری ٹپس دی ہم نے یہ آپ کو اسی طرح سے ہم یہ سارے بریڈ جو ہیں اس رنگ کی مدد سے چوڑی کی مدد سے یہ سارے نکال لیں گے ایک بریڈ سے ساپ سترے پیس نگلیں گے اسے رنگ سے اگر آپ گھر پہ بنا رہے ہیں تو آپ سٹیل کے گلاس کی مدد سے اس کو کٹیں گے جو جو اوپر سے کناری جو ہے اس کی موٹی نہ ہو بریڈ کو تو ماشاءاللہ سے ہم نے یہ سارے پیس جو ہیں یہ سارے بنا لی ہیں اب ہم اس پہ لگائیں گے کیچپ سب کے اوپر ہم نے کیچپ لگا کے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ چمچ کی مدد سے یا چھوری کی مدد سے اس کو ہم برابر کر لیں گے سب کو سب کیچپ کو اس کے اوپر جو مسالہ لگائے ہمنا چکن چیز کا مسالہ جو بنایا وہ سب پہ لگا دیں گے تو یہ ہمارے پاس چودہ پیس ہیں آپ نے سات پیس پہ لگانا ہے اور جو دوسرا پیس ہے وہ اس کے اوپر آپ نے لگانا ہے جی تو بیور مسالہ لگانا ہم نے اس میں شروع کر دیا جو انہیں آپ کے سامنے مسالہ ریڈی کی ہے وہ اس کے اوپر لگا دیا آپ نے اس کو کبھی بھی زیادہ پھیلا کر نہیں لگانا بس درمیانہ درمیانہ آپ نے پھیلانا زیادہ پھیلائیں گے تو یہ مسالہ باہر نکل جائے گا پھر اس کے اوپر آپ نے انٹا لگانا ہے پھر وہ مسالہ پکے گا تو پالا ہو جائے گا اگر زیادہ مسالہ ہو جائے گا اسی طریقے سے یہ سارے بیس جو ہم نے تیار کر لینا ہے اور تیار کرنے کے بعد جو اس طرح سے ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا گول کرنا ہے تاکہ اس کے کنارے جو آگے پیچھے ہیں وہ برابر ہو جائیں اب ہم لیں گے پانچ انڈے پانچ انڈے ہم نے پھینڈ لی ایک پہلے کے اندر اور دوسری طرف ہم نے لکھ لی ایک ٹریک اندر بریڈ کرمز بریڈ کرمز جو ہیں وہ بازار سے بہت آنی مل جاتا ہے تو بریڈ بیسے کو ہم پہلے اس کے کنارے جو ہیں وہ رول کریں گے انڈے کے اندر اس کے بعد دونوں سیڈ ہیں یہ ہیں اس کے اوپر انڈا لگائیں گے پہلے ہمیشہ آپ نے جو اس کی رول والی سیڈ ہے آپ نے اس کو رول کرنا ہے انڈا اچھا طریقہ سے یہ سارا لگ جائے گا اب اس کے فرائی کا طریقہ کار جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اسی طرح سے ہم نے یہ سارے لگا رہی ہیں دوسری طرف ہم نے اپنے گھی ریڈی کر لیا ہے فل گرم فل گرم یعنی کہ نہیں ہے یہ بلکل ترمیانی آج پہ ہے یہ اسی طرح سے یہ سارے ہم نے اس میں لگا دینا ہے بریڈ پرم لگا کے اس میں فرائی کر لینے دو منٹ سے زیادہ یہ بلکل فرائی نہیں ہوں گے صرف دو منٹ میں یہ فرائی ہو جائیں گے ماشاءاللہ سے گولڈن کلر ہو گیا اب ان کا دو منٹ فرائی کے بعد اب ان کا گولڈن کلر اچھے والا ہو گیا اب ہم اس کو نکال لیں گے ایک چھنے کے اوپر ایک بڑے سٹینر کی سٹینر پر نکال دیں گے یوڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ آنے والی ریسپی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت ہی اچھی اور بہت ہی زبردست ریسپی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لائک کریں کمنٹ کریں جی تو بھی بر ماشاءاللہ ہمارے چکن چیز بریٹ پیزا جو بلکل ریڈی ہو گیا میں اب آپ کو دکھاتا ہوں یہ توڑ کے ہم نے یہ نکال لی ہے اب ہم اس کو توڑ کے دکھائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا اور بہت ہی زبردست بنا ہوا ہے یہ چکن چیز بریٹ پیزا بہت ہی آسان ریسپی ہے یہ اور بہت ہی سستے میں بننے والی ریسپی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا شکریہ اللہ حافظ فی امان اللہ وارز شکریہ